میرے دوست ہیں میرے محسن ہیں میں آج جو کچھ بھی ہوں ان کی بدولت ہوں آپ کا کیا خیال ہے کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ ان کے خلاف ریپورٹ چھاپ کر اپنے اخبار میں دوں گزشتہ رات وفات پا جانے والے سینئر ادکار کشور سجاد انڈسٹری کا قیمتی اساسہ شمار کیے جاتے تھے ساٹھ سالہ کریئر میں سو کے قریب فلمیں اور ہزار ڈراموں میں جلوہ گھر ہونے والے کشور سجاد نے فلم انڈسٹری میں بھرپور عروج دیکھا تہم زوال بھزیر ہونے پر وہ گمنامی اور قسم پرسی کا شکار ہو گئے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے اگلے جہاں کا مسافر بننے سے پہلے کشور سجاد کا فانی دنیا میں آخری وقت کیسے گزرا یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں لو جی پھر یہ بات یوں ہے کہ بیڑی تو ادھر نزدیک سے ہی آنی ہے اس کو لانے پر تو کوئی پیسہ خرچ ہونا نہیں ہے باقی رہ گا کسائی اس کو جو کچھ دیڑا ہے وہ تمام اس حیداروں پر تقسیم ہو جائے گا ساٹھ سال تک فلم انڈسٹری کی خدمت کرنے والے کشور سجاد انڈسٹری کے بدلتے ہوئے حالات اور رجحانات کے باعث شو بس کی رنگ رنگ دنیا سے دور ہو گئے انہوں نے جس دور میں کام کیا تھا وہ دور اب باقی نہیں رہا تھا جس کی وجہ سے وہ انڈسٹری کے کام سے خوش اور مطمئن نہیں تھے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے فنی مصروفیات ترک کر دی تھی اور راولپنڈی میں مقیم ہو گئے تھے بڑتی عمر کی وجہ سے ان پر بیماریاں بھی حاوی ہونے لگیں جس کے باعث ان کا توانا جسم ہڈیوں کا ڈھیر بنتا چلا گیا کشور سجاد کو مالی لحاظ سے کوئی مشکل درپیش نہ تھی کیونکہ ان کا بیٹا انہیں لندن سے مہانہ خرشہ بھیجوا رہا تھا جس سے ان کا گزر بسر ہو رہا تھا ان کا راولپنڈی میں اپنا گھر تھا جہاں وہ اکیلے رہتے تھے کشور سجاد نے اپنی زندگی کے ساٹھ سال انڈسٹری کو دیئے تھے ان کی فلم اور ٹیلی ویژن کے لیے بڑی خدمات تھیں جس کا سب احتراف کرتے تھے لیکن جب کشور سجاد انڈسٹری سے دور ہو کر گھر کی چار دیواری تک محدود ہو گئے تو انہیں ان کی خیر گری کے لیے کوئی نہ آیا وہ تمام تر دوست جو روش کے دور میں ان کے آس پاس پھرتے تھے اور ان کا خوب دم بھرتے تھے انہوں نے فوراں سے اپنی آنکھیں پھیر دیں اور انہیں بھری انڈسٹری میں تنہا چھوڑ دیا جیسے ان کا یہاں کوئی نہ ہو اتنے بڑے اداکار نے جب خود کو گوشہ نشی کیا تو کوئی بھی ان سے ملاقات کے لیے پہنچا نہ ہی کسی نے ان سے اس اقدام کی وجہ جاننے کی کوشش کی وہ چھوٹے موٹے یوٹیوب چینلز پر تو انٹرویو دیتے دکھائی دئیے لیکن بڑے چینلز نے کبھی ان کا انٹرویو کرنے اور ان کے حالات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی زہمت گوارہ نہ کی جس کی وجہ سے ان کے حالات کے بارے میں نہ ہی عوام کو علم ہو سکا اور نہ ہی مقتدر ہلکے ان کی حالت ازار سے واقف ہو سکے یہ پاکستان کے لیے بدقسمت ہی نہیں تو اور کیا تھی کہ تمغہ امتیاز اور لائف ٹائم اچیومیٹ ایوارڈ حاصل کرنے والے فنکار زندگی کے آخری آیام قسم پھرسی اور تکلیف میں گزارنے پر مجبور رہا انہیں ایک طرف بڑھتی عمر کے باعث بیماریاں لاحق تھیں جس میں مزید اضافہ پشلے سال ہوا جب ان کی جوان بیٹی رضا الہی سے وفات پا گئی کشور سجاد اپنی بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور انہیں ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھتے تھے بیگم کی وفات کے بعد کشور سجاد کا خیال ان کی بیٹیوں نے رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے لیکن جب اللہ پاک نے اپنی دیو ہو رحمت ان سے واپس لی تو کشور سجاد اس ستمے کو برداشت نہ کر سکے بیٹی کے غم نے انہیں اندر سے دیکھتے ہی دیکھتے کھوکلا کر دیا اور کئی سنگین امراض نے ان کے جسم میں پناہ لی وہ کشور سجاد جو سکرین پر جلوہ گر ہوتے ہی دیکھنے والے آنکھیں جھپکنا بھول جاتے وہ بیٹی کے غم میں اس قدر کمزور ہو گئے کہ ان سے صحیح طرح بولا نہیں جاتا تھا ان کے چہرے پر سفید داڑی اور کمزوری نے ڈیرے ڈال لیے تھے ان کی جسمانی کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ وہ اپنے پیروں پر چلنے سے بھی کاثر تھے اس مقصد کے لیے انہوں نے ویلچیا رکھی ہوئی تھی جسے وہ استعمال ملاتے تھے آخری آیام میں کشور سجاد اپنا زیادہ تر وقت گھر میں ہی گزارتے تھے لیکن جب ان کا دل کرتا وہ گھر کے پاس مقیم بیٹی سے ملنے چلے جاتے اور اپنی نواسے نواسیوں کے ساتھ خوب وقت گزارتے اس مشکل میں جہاں انڈسٹری نے انہیں فراموش کیا وہیں ان کا اپنا بیٹا بھی ان کے پاس نہ رہا لندن میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مقیم ہونے کی وجہ سے ان کا بیٹا پاکستان مسلسل نہ سکا تاہم فون پر رابطے میں رہتا ہر باپ کی طرح کشور سجاد کے دل میں بھی یہ خواہش ابر تھی کہ وہ اپنی زندگی کی باقی سانسیں بیٹے کے ساتھ گزاریں لیکن ان کی یہ خواہش کسی طور پوری نہ ہو سکی اور نہ ہی ان کا بیٹا اپنے بیمار باپ کی خدمت کر سکا کشور سجاد کو حکومت وقت سے یہ گلا رہتا تھا لیکن ان کے لیے مستقل طور پر کوئی انتظامات نہیں کیے گئے نہ ہی حکومت نے ان کے لیے کوئی مہانہ وظیفہ مقرر کیا اور نہ ہی ہسپتال میں مفتلات کی سہولت رکھی وہ اپنے بیٹے کے بھیجے ہوئے پیسوں سے علاج معالضہ کرواتے رہے تہم پرائیڈ آف پرفارمس اور لائف ٹائم اچیرمنٹ ایوارڈ یافتہ آدھاکار کے نزدیک طبی ضروریات پوری کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری تھی جسے وہ پورا کرنے میں بری طرح سے ناکام رہی کشور سجاد ایک سال تک اپنی بیٹی کی موت کا صدمہ برداشت کرنے کے بعد چوبیس مئے کی رات جہاں فانی سے کوچھ کر گئے ان کی نماز جنازہ اگلے دن راولپنڈی کے کمیٹی چوک میں ادا کی گئی ان کی تدفین ٹالیاں والے قبرستان میں کی گئی ان کے نماز جنازہ میں عزیز و اقارب نے شرکت کی اس موقع پر فلم انڈسٹری یا حکومت کی جانب سے کسی نے بھی شرکت نہیں کی کشور سجاد انیس سو تین تیس کو جلندر میں پیدا ہوئے کشور سجاد نے اپنے فنی کریئر کا آغاز انیس سو سٹھ سٹھ میں راولپنڈی سے کیا وہ بطور اداکار ڈراما ریزگار میں جلوہ کر ہوئے جس نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اس ڈرامے کے بعد آغاز سجاد نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور کامیابیوں کے زینے چڑھتے چلے گئے بڑے پروجیکٹس میں اہم رول دیئے گئے جسے انہوں نے بخوبی نبھایا اور ڈراموں میں منفرد شناخت بنا لی پی ٹی وی کے عالمی شہرت یافتہ ڈرامے وارث میں ان کا کردار آج تک ناظرین کے ازہان پر نقش ہے ڈراموں میں جاندار اداکاری کرنے کے بعد انہیں بڑے پردے پر بھی اپنی صلاحیتیں منمانے کا موقع ملا کشور سجاد نے اپنے فنی کریئر میں سو کے قریب فلموں میں کام کیا جس میں ان کی اداکاری متاثر کن رہی تاہم وہ چھوٹی سکرین کے ساتھ زیادہ تندہی سے کام کرتے تھے مرہوم کشور سجاد فلم اور ٹی وی کے ممتاز اداکاروں میں شمار ہوتے تھے انہوں نے ساٹھ سالہ طویل کریئر کے دوران لا تعداد فلموں اور ڈراموں میں اپنے فن کے جہر دکھائے آغا کشور کا شمار پاکستان شو بیز انڈسٹری کے ان مایاناز اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے فلم انڈسٹری میں اپنی بہترین اداکاری سے نام کمایا آغا کشور سجاد کی فنی خدمات کو نہ صرف آوامی بلکہ حکومتی سطح پر بھی خوب سراہا گیا ملک اس عظیم فنکار کے لیے دوہزار چھے میں ریڈیو پاکستان اور دوہزار دس میں نیشنل ڈیویلپمنٹ کامسل کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ کے آوارڈ سے نواز آ گیا اس کے علاوہ حکومت پاکستان کی جانب سے کشور سجاد کو ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں تمغہ امتیاز بھی اتا کیا گیا جو بلا شبہ ان کی فنی خدمات کا آلہ سطح پر اعتراف تھا کشور سجاد نے ہزار ڈراموں میں اداکاری کے جہر دکھائے تھے جو بلا شبہ کسی اداکار کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں پاکستان میں اتنی تعداد میں ڈرامے کرنے والے اداکار چند دیکھی ہیں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک نامعلوم لڑکی کی لاش ملی ہے اور یہ بات ہم سب کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے موسیقی موسیقی